اسرائیل میں تصادم کے دوران تین سو فلسطینی شہریوں کی موت، ہزاروں زخمی مشرقی غزہ پٹی میں اسرائیلی سرحد پر مظاہرہ کر رہے ہزاروں فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی فوج کے مابین ہوئے تصادم میں تین سو فلسطینی شہریوں کی موت اور ہزاروں دیگر لوگ زخمی ہو گئے رپورٹ کے مطابق غزہ وزارت صحت کے ترجمان اشرف القادر نے نامانگاروں سے کہا کہ مشرقی غزہ شہر میں اسرائیلی فوج کے حملے میں تین سو فلسطینی شہریوں کی موت ہو گئے جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے انہوں نے کہا کہ حملے میں زخمی لوگوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے جن میں سے ایک سو پچاس لوگوں کو اسرائیلی فوج نے اپنی گولیوں سے نشانہ بنایا تھا مسٹر اشرف نے کہا کہ مرنے والوں میں دو طبی ایسسٹنٹ اور دو صحافی شامل ہیں جن میں ایک خاتون تھی جو زخمی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ تیس ماریچ کو تصادم کی شروعات ہوئی اور جسے ایگریٹ مارچ آف رٹرن کا نام دیا گیا اسرائیل کی فوج نے دو سو فلسطینی شہریوں کو ہلاک اور بیس ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو زخمی کر دیا تصادم کی شروعات جمعہ کو اس وقت ہوئی جب ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی اس مظاہرے میں شامل ہوئے اینی شاہدین مشرقی غزہ پٹی اور اسرائیلی سرحد کے نزدیک جمع ہوئے مظاہرین نے ٹائروں میں آگ لگائی اور جھنڈوں کو لہر آیا یہی نہیں مظاہرین نے غزہ پٹی کے ساتھ سرحد پر اسرائیلی فوج کے سٹیشنوں پر پتھر بھی ٹھینکے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ فوجیوں نے مظاہرہ کر رہی بھیڑ پر آنسو گیس کے گولے ربڑ کی گولیاں اور رہتے آروہے سے بھی حملہ کیا مظاہرین نے سرحد پر باڑھ کے تار کے کچھ حصوں کو کاٹ دیا جس سے ان میں سے کچھ مظاہرین اسرائیل میں دراندازی میں کامیاب رہے انہوں نے سرحد پر ٹائروں میں آگ لگائی اور واپس آگئے سیکیورٹی حکام اور اسرائیل فوج نے بیان دیا جاری کر کے کہا کہ فلسطینی مظاہرین کے ذریعہ سرحد پر باڑھ کے تار کے کچھ حصوں کو کاٹنے اور فوج پر دیسی حد گولوں سے حملہ کرنے پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان پر دو مزائلوں سے حملہ کیا بہرحال اس حملے میں کوئی بھی زخمی نہیں ہوا سلامیک جہاد کے لیڈر خالد البشت نے نامانگاروں سے کہا کہ جب تک ہمیں کامیابی نہیں مل جاتی ہے اور ہم اپنے حدف تک نہیں پہنچ جاتے فلسطینی غزاپتی پر اپنے مظاہرے کو جاری رکھیں گے